ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر تو سب سے پہلے ہم ایک آلو لیں گے آلو کا جو استعمال ہوتا ہے داغ دھبے جھائیاں دور کرنے کے علاوہ کئی سمسیاں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے سکن کے رنگ کو ساف کرنے کے لیے بھی آلو کا ہم استعمال کر سکتے ہیں بلیک ہیٹس ایکنے پگمنٹیشن بیجان سکن سکن کی سیگنگ میلینین کنٹرول کرنے کے لیے بھی آلو کا بہت زیادہ استعمال کر سکتے ہیں سکن کے اوپر بہت زیادہ یہ بیس ہے تو ایک آلو لے لیں گے آلو کو ہم اچھے طرح سے پہلے دھو لیں گے جو بھی دھول مٹی اس کو پر لگا ہوا اس کو ساف کر لیں گے اور اس کے بعد اس کا چھلکا بھی ہمتار دیں گے اور اس کو باریک ایسے ٹکڑوں میں ہم اس کو کاٹ لیں گے کاٹنے کے بعد اسے ہم گیس پر چڑھا دیں گے گیس پر ہم نے ایک کپ پانی اس میں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے سٹیل کا برتن لے لینا بھارے تلے والا بلکل پتلا مت لینا تو اس کے بعد اس کو ہم نے پکانا ہے آلو کی کیا بات کریں آلو کو جیسے کھانے میں جتنے ہی حلدی ہوتے ہیں اس میں وائٹ آمین بی ڈی اور اے بھرپور ماترہیں پہ جاتے ہیں جو نئے آلو ہوتے ہیں سردیوں میں جو نئے آلو ہوتے ہیں ان میں مینرلز وائٹ آمین بہت زیادہ ماترہیں پہ جاتے ہیں سکن کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں اور کھانے کے لیے بھی بہت زیادہ یہ جو ہرا آلو ہوتا ہے وہ نہیں آپ نے لینا کیونکہ جو ہرا آلو ہوتا ہے وہ نقصان دائک ہوتا ہے اس میں سولین نائل نامک وشیلہ پدارس پہ جاتا ہے اور جو انکوریت ہو جاتے ہیں آلو وہ بھی نہیں آپ نے لینا تو صرف فریش آلو ہی آپ نے اس میں یوز کرنا ہے دیکھئے یہ ہمارے آلو بھی پک چکے ہیں اب اس کو ہم نے تھنڈا ہونے دینا ہے اور ایک پلیٹ میں ہم نکال لیں گے اس کو دیکھئے ایک کپ پانی میں آلو اوبالنے کے بعد پانی بھی ان کا سوک گیا ہے اور یہ بلکل گل بھی چکے ہیں تھنڈے ہیں اب اسے فور کی ہلپ سے ہم اس کو اچھے طرح سے میش کر لیں گے میش کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے آپ کو پوری اچھے طرح سے پس جائیں گے مطلب سکن پہ آپ کے آسانے سے ٹک جائیں گے تو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ایک چمچ کے قریب ہنی ایڈ کریں گے شہد ایڈ کریں گے شہد کیا کرتا ہے ہماری سکن کے اوپر یہ جو ہماری سکن ہوتی نا اس کے اندر جو مویسٹر ہوتا ہے اس کو لوک کر کے رکھتا ہے شہد تو اچھے کیلئے ایک بہترین مویسٹرائجر کا کام کرتا ہے تو اچھے کو ایکس فولیٹ کرتا ہے تو اچھا کی گہرائی سے صفائی کرتا ہے محاسوں داگ دھبوں کے لئے تو یہ شہد رام بان ہے بہت ہی زیادہ یہ اچھا ہے سورائسس ایکزیما کی پرولم ہے سکن پہ اس کے لئے بھی یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے ملانے کے بعد قریب بیس منٹ تک اپنے چہرے پر اس کو آپ نے لگا کے رکھنا ہے ہفتے میں آپ نے اس کو دو بار لگانا ہے تو آپ دیکھیں گے جو آلو ہوتا ہے نا داگ دھبوں کو بڑی تیجی سے سکن سے ہٹاتا ہے بہت تیجی سے یہ کام کرتا ہے دو ہفتوں میں ہی آپ کو اس کی پوزیٹیو ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے اور ایک بات جب بھی ہنی سے بنا کوئی فیس پیک آپ اپنے چہرے پر لگاتے ہیں تو ہمیشہ گنگونے پانی سے اپنے چہرے کو دھونا چاہیے تاکہ جو بھی ہمارے سکن کے اندر ہنی ہے وہ اچھے سے نکل جائے اور ایک بات کوئی بھی یوٹیوب سے آپ ویڈیو دیکھ کر اپنے چہرے پر لگاتے ہیں اس کا ایک بار آپ پیچ ٹیسٹ کر کے جرور دیکھ لیجی اگر آپ کی سکن ٹائپ کو وہ سوٹ کرتا ہے تب ہی آپ اسے کنٹینیو رکھی آئی ہوپ ویڈیو آپ کے لئے بہت جیدہ ہیل فول یوسفول رہے گا تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے موسیقی